اسلام علیکم کیا حال ہے سب کا اللہ کے فضل و کرم سے سب ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ سب اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہی رہے جی آج میں آپ کو اس سپیشل میں ایک بہت ہی مزیدار ڈیزرٹ بنا رہا ہوں اور وہ سکھائیں گے میری دوست وہ بہت اچھا بناتی ہے میں نے اس کے ہاتھ کا ہی بناوا کھایا ہے تو یہ چیزیں ساری آپ لوگ دیکھ لیں یہ میری بسکٹ ہے یہ پورا کارٹن بھی ملتا ہے اور پورا وہ پیٹ میں بھی ہوتے ہیں میری بسکٹ لیں گے یہ کریم ہے تھک کریم ہے یہ آم کریم ہے وہ ہی ہے اور ٹین والا ہم فروڈ لے رہے ہیں ٹھیک ہے تو حسبے ضرورت چینی کی ضرورت پڑے گی وہ بھی ہم ڈالیں گے ٹھیک ہے تو چلیں جی شروع کرتے ہیں تو اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کا میں ٹھیک ہے والہم دلیں گا بچے بھی ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے چلیں جی شروع کرتے ہیں کہ آپ بتائیں جی کیسے بنائیں گے ہم اس کو یہ جو میری بسکٹ ہے ان کو ہم کھول لیں گے اور چلیں جی میں آپ کی ہلپ کرواتے ہیں ساتھ میں ان کو ہم لیئرز میں لگائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ لگے میں آپ کو پھول پھول کے دیکھوں آپ کو میں نے کئی دفعہ کھائی ہے آپ کے ہاتھ کی بنائیوں اور بہت مزی کے لگتی ہے اور بہت ایزی ہے بہت ہی آسانی کے بن جاتی ہے ٹھیک ہے یہ بسکٹ کی جو لیئر لگا دی جائے دو دو لیئر لگیں گے ان میں ٹھیک ہے اب ہم جو ہماری پاس کین ہے یہ ہم اس میں اس کا جو سیرہ پہ وہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے موسیقی تو یہ ایک ٹین کا سیرپ جو ہے ان دونوں میں پورا آجائے گا ہاں جی آجائے گا اگر ہمیں ضرورت پڑے گے تو ہم اور ڈال لیں گے نہیں تو یہ کافی ہے اتنا ڈالنے سیرپ کہ وہ اچھی طرح سے سارے پیس کریں ان کو سک کر لے گا سارا اب جو فروٹ بچکیں ہم اس کو بات بل ڈالیں گے پہلے ہم کریم لیں گے کریم کو بیٹ کریں گے کسی بھی کمپنی کے آپ کریم لے سکتے ہیں کوئی بھی چلے گی اس میں کور چیز بھی ہم ایڈ کر سکتے ہیں وہ ہے بنانا اس کی بھی ایک لیٹ لگا سکتے ہیں اگر آپ کو پسند ہے تو وہ تو پھر اور بھی زیادہ مزدہ رہے گا ہاں تو بنانا تو اس ٹائم ہم نہیں ڈال رہے جس کو پسند ہے وہ ڈال اچھا یہ ایک ڈبا ہم نے کریم کا کھول دیا اس میں یہ پانی کتنا ہے تھوڑا سا اس کو یعنی کب کا چوٹھا اسا جو ہوتا ہے اور چینی جو ہے وہ بھی ہم نے حضب زائکا ڈال دی اس میں کہ جتنا آپ کو پسند ہے چینی بھی ہم نے مکس کر لیا اب جو فروٹ میں پاس بچا تھا وہ ہم بسکل دے ڈالیں گے اگر آپ کو زیادہ چاہیے زیادہ ڈالیں اچھا یہ تین والے فروٹ سے ہی بند سکتی ہے کہ فرش فروٹ لے کا بھی بنا سکتے ہیں تین والے فروٹ سے کیونکہ اس کا سیرپ ہمیں چاہیے ہوتا ہے سیرپ سے اس کے جو بسکٹ ہے وہ کےک میں کنورڈ ہوں یہ اتنی کافی ہے ہم بنا رہے ہیں ایک باکس ایک کے لئے کافی دے گا دوسرے کے لئے دوسرے وہ تو یہ چھوٹا یہ بھی مکس کریں وہ بھی ٹھیک دے گا وہ بات میں ہم کریں گے اب یہ ہمارا اسٹا یہ لیئر اس کی بھی ریڈی ہو گئی ہے ہم نے اس کے اوپر ڈال دیا ہے ابھی اگر آپ نے بنانا بھی اس میں ایڈ کرنے تو آپ بنانا کی ایک لیئر ڈال سکتے ہیں لیکن ابھی ہمارا پاس بنانا موجود نہیں اس لئے ہم بنانایں ڈال رہے ہیں اب کیا ترنا ہے اس کا ابھی جو باقی جو ہمارا پاس بسکٹ ہے اب ہم اس کو کریں گے اور اس کو ڈال دیں گے دیکھے بہت آسان ہے یہ بنانا وہ جلدی بن جاتے ہیں اید کے دین میں تو ویسے بھی شوارے بہت بھی ہوتے ہیں تو سویٹ بنانے کے لیے جلدی جلدی کچھ بسکٹ ہے باقی جو ہم نے بچائے ہیں ابھی ہم اس کو کر لیں گے گرینڈر میں یا اس میں نہیں کرنا اس میں زیادہ پاوڈر بن جائے گا ہم نے اس کو تھوڑا جس کو کہتے ہیں کھڑا کھڑا رکھنا وہ رکھنا ہے ہم یعنی پنجابی چیزیں چلیں ایسا ہم نے اس کو کرش کرنا ہے ہاں ہو گیا ہم اس کو ڈال دیں گے ہمیں Pamu ڈال دیں گے بسکٹ کرش کر کے اوپر لگا دیں گے یہ سیرف تو ملتا ہی ہے ہمارکٹ میں یہ چاکلیٹ سیرف ہے آشید کمپنی کا اور بھی کوئی کمپنی کے ہوں گے وہ آپ یوز کر سکتے جو بھی آپ کے پاس ہے یہ ہمارا یہ ریڈی ہو گیا ہے لیکن ہم اس کو اب فریزر میں رکھیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے تھنڈا ہو جائے جب یہ اچھی طرح سے تھنڈا ہو جائے گا تو پھر اس کو کوئی نہیں اور آپ کو دکھائیں گے کہ کیا ترہی ہے زیادہ فریز نہیں کرنا اس کو صحیح یعنی تھنڈا ہو جاتا یعنی تھنڈا ہو جائے گی یعنی کرین پھر ہاڈ ہو جائے گی چلے ہم نے اس کو آدھا گھنٹا فریزر میں رکھتا تو یہ ریڈی ہو گی ہے آدھا گھنٹا فریزر میں رکھنے کے بعد پھر نیچے رکھنا اس کو فریزر میں نہیں صرف فریزر میں فریزر میں ہی رکھیں گے تو اس کو دکھائیں گے فریز نہیں کرنا اس کو بس اس کی جو کریم ہے اس کو تھک کرنا ہے وہ خود ہو جائے گے ابھی اس کی لیئرز ہوں گی واو یہ تو خیلی یہ بکتے ہیں لائے جی میں آیا ٹرائی کروں بہت مجھدہ رہا ہے اور تھنڈی تھنڈی جلدی بان جاتی ہے اور تھنڈی تھنڈی اور مجھے دار بچے بھی بہت پسند کریں گے